جہاں خبروں کا ہوتا ہو اثر اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ناؤ اور میں ہوں ساجد خان جو رہے آپ کے ساتھ ہر پل اور جب بھی بارش یا برف پڑتی ہے جو بھی پیشنٹ یہاں سے لینا پڑتا ہے وہ اٹھا کے لینا پڑتا ہے کشمیر ناؤ آپ کا اپنا نیوز چینل آج کشمیر ناؤ کی ٹیم اڑی کے ڈھنہ بلکوٹ کے علاقے میں پہنچی ہے اگر ہم یہاں کی سڑکوں کی بات کریں تو سڑکوں کی حالت کافی زیادہ کھستا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقے کے لوگوں نے میگ مارن بی کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے گصے کا اظہار کچھ یوں کیا اس وقت میں ڈنہ بلکوٹ اوڑی میں ہوں اور آپ کو بتاؤں کی یہاں پر آ کر مجھے سچ میں ہی مطلب میں خود پریشان ہو گیا کیونکہ یہاں پر فیسلیٹی کے نام پر مجھے کوئی بھی چیز دیکھنے کو نہیں ملی ہے یہ ڈنہ بلکوٹ کے لوگ یہاں پر اس ٹائم پروٹیسٹ پہ ہیں اگر ڈنہ بلکوٹ میں کسی بیمار کو ہسپتال لے جانا پڑتا ہے لیکن سڑک کی خستہ حالت کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ مشکلاتوں سے گزرنا پڑتا ہے بتائیں مطلب کیسے ہوتا ہے پھر جو روڈ وغیرہ نہیں ہوتی تو آپ کیسے جاتے ہیں سر چار پائی پہ اٹھانا پڑتا ہے ہم پیشنٹ کو جب تک اوڑی تک پہنچتا ہے تو مسئیبت سے ہم لے جاتے ہیں ان کو دیکھ پر روڈ کی بھی دیکھت ہے نیٹ ورک کی بھی دیکھت ہے ہمیں جس وقت ٹائم پہ فون لگانا ہوتا ہے اس وقت تو ہمیں آدھا کلومیٹر الگ جانا پڑتا ہے پھر ہمیں کہیں نیٹ ورک آپ بتائیں کی کیا آپ کی کیا ڈیمانڈ سابی یہاں کے لوگوں نے کشمی ناؤ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سڑک آر این بی کے نباد سکیم کے اندر بنائی گئی تھی اور آج دس سال تک بھی مکمل نہیں کی گئی سر دیکھو سر روڈ کی حالت سر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو یہ ایک ایسا روڈ ہے سر دس سال ہوگے اس روڈ کو بنے ہوئے سر لیکن اس میں کوئی ڈیولوپمنٹ نہیں ہوئے سر یہاں پہ انسان نہیں چل سکتے ہیں سر گاڑیاں کیا چلیں گی سر یہ سکیم سر نباد آرینڈ بھی سر آپ بتائیں کتنے سال پہلے یہ روڈ بنی ہوئی ہے دس سال پہلے سر روڈ بنی ہے یہاں پہ بہت ہی دکت آ رہی ہے ہمیں روڈ کے جو آپ نے ابھی دیکھا چل کے خود ہی آئے ہیں جو آرمی کا روڈ ہے اس کو میکڈم کیا ہوا ہے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے دو مہینے ہوگے کوئی گاڑی کوئی کچھ نہیں آتا ہے بیمار ہوگا تو ہم کیسے اس کو ہسپیٹر لے کے جائے ہمیں کوئی ہیلتھ سنٹر کچھ نہیں ہے یہاں پہ کوئی فیسلٹی کچھ بھی نہیں ہے سب سے بڑی پرابلم ہے ہمیں روڈ کے اس کے بعد نیٹورک کی پرابلم ہے نیٹورک تو بلکل نہیں آتے ہمیں فون کہیں ٹانگ کے رکھنا پڑتا ہے اگر بیمار ہو جائے ہم گاڑی مانگوائے تو فون ہی نہیں لگتا ہے تب تک ہمیں ہمارے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی سیریس ہو جاتا ہے ڈنہ بلکوٹ کے لوگوں نے محکمہ آرین بی اور گورنر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کی مشکلاتوں کا جلد سے جلد حل نکالا جائے تاکہ انہیں اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مطلب یہاں کر لوگ جو ہیں کتنی پریشانی میں اور کتنی زیادہ جو ہیں ان کو پرابلمس ہوتی ہیں یہ بلکل بارڈر ایریہ ہے اور میں بھی سرکار سے اپیل کروں گا اور ان لوگوں نے بھی جیسے کہا کہ ان لوگوں کی یہ جو روڈ ہے اور جو ہیلتھ سینٹر ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے نیٹورک بھی نہیں ہے اسپیشلی تو میں بھی مطلب سرکار سے اپیل کرنا چاہوں گا ان لوگوں کی جو یہ پرابلمس ہیں وہ جلد سے جلد حل کی جائیں کیمرا پرسن سمیر وانی کے ساتھ میں ساجد خان کشمیر ناؤ کے لئے موسیقی